جریر بن حاسم نے ایوب سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4001 عارج عبد الرحمن بن حرمس مدنی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی آدمی کا ٹالمڈول کرنا ظلم ہے اور جب تم میں سے کسی کو کسی مالدار سے وصولی پر لگایا جائے تو اسے لگ جانا چاہیے صحیح مسلم حدیث نمبر 4002 حمام بن منبع نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 4003 وقیع اور یحییٰ بن سعید نے ابن جورائی سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بج جانے والے پانے کو فروخ سکننے سے بنا فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4004 روح بن عبادہ نے ہمیں خبر دی کہا ہمیں ابن جورائی نے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جفتی فروخت کرنے کاشکاری کے لئے پانی اور زمین کو فروخت کرنے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4005 عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زائد پانی کو نہ روکا جائے کہ اس کے ذریعے سے گھاس روکی جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4006 ابن شہاب سے روایت ہے کہا مجھے سعید بن مسیب اور ابو سالمہ بن عبد الرحمن نے حدیث پیانت کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زائد پانی نہ روکو کہ اس کے ذریعے سے تم خاص روک دو صحیح مسلم حدیث نمبر 4007 حلال بن عسامہ نے خبر دی کہ ابو سالمہ بن عبد الرحمن نے انہیں بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زائد پانی کو فروخت نہ کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے گھاس کو فروخت کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4008 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو مسود انساری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت زانیہ کے معافضے اور کاہن کے نظر آنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4009 قطعبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لائز بن سعید سے روایت کی نیز ابو بکر بن عبی شائبہ نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے حدیث دنائی ان دونوں یعنی لائز بن سعید اور صفیان بن عیعینہ نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معاند حدیث بیان کی ابن رمح کی روایت کردہ لائز کی حدیث میں ہے کہ انہوں یعنی ابو بکر بن عبد الرحمن نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 40010 محمد بن یوسف سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے سایہ بن یزیز سے سنا وہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے بدترین کمائی زانیہ کے عجرت کتے کے قیمت اور پچھنے لگانے والے کی کمائی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 40011 اوزاعی نے یحیی بن نبی قصیر سے روایت کی کہا مجھے ابراہیم بن قارس نے سایہ بن یزیز سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی آپ نے فرمایا کتے کی قیمت خبیص ناپاک اور گندی ہے زانیہ کی عجرت خبیص ہے اور پچھنے لگانے والے کی کمائی خبیص ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 40012 معمر نے یحیی بن نبی قصیر سے اسی سند کے ساتھ اسے کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 40013 حشام نے ہمیں یحیی بن نبی قصیر سے حدیث بیان کی کہا مجھے ابراہیم بن عبداللہ نے سایہ بن یزیز سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 40014 ابو زبیر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کتے اور بلی کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جھڑک کر روکا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 40015 امام مالک نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے رفایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار دینے کا حکم دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 40016 عبید اللہ نے ہمیں نافے کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا آپ نے انہیں مارنے کے لیے مدینے کے اطراف میں آدمی روانہ کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 40017 اسماعیل بن عمیہ نے ہمیں نافے سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتوں کو مارنے کا حکم دیتے تھے میں مدینے اور اس کے اطراف میں تلاش کرتا ہم کوئی کتہ نہ چھوڑتے مگر اسے مار ڈالتے حتیٰ کہ ہم دہا سے آنے والی عورت کے کتے کو بھی جو اس کے پیچھے آ جاتا تھا قتل کر دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اٹھانہ عمر بن دینار نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے بکریوں یا مویشیوں کی حفاظت کے کتے کے سوا باقی تمام کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں یا کتے کی حفاظت کرنے والے کتے کے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا بلا شبا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کتے بھی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار انیس ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا حتیٰ کہ کوئی عورت بادیا سے اپنے کتے کے ساتھ آ دی تو ہم اس کتے کو بھی مار ڈالتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کو مارنے سے منع کر دیا اور فرمایا تم آنکھوں کے اوپر دو سویر نقطوں والے کالے سیاہ کتے کو نہ چھوڑو بلا شبا وہ شیطان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار بیس معازم بری نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ہمیں شعبہ نے ابو طیعہ سے حدیث سنائی انہوں نے متعرف بن عبداللہ سے سنا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا پھر فرمایا ان لوگوں کا کتوں سے کیا واسطہ ہے بعد میں آپ نے شکاری کتے اور بکریوں کی حفاظت والے کتے کی اجازت دے دی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اکیس یحیٰ بن حبیب نے کہا ہمیں خالد بن حارس نے حدیث پیان کی محمد بن حاتم نے کہا ہمیں یحیٰ بن سعید نے حدیث سنائی محمد بن ولیب نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث پیان کی اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں نظر نے خبر دی محمد بن موسنہ نے کہا ہمیں وحب بن جریر نے حدیث پیان کی خالد بن حارس یحیٰ بن سعید محمد بن جعفر نظر اور وحب بن جریر سب نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث پیان کی ابن حاتم نے اپنی حدیث میں کہا یحیٰ سے روایت ہے اور آگے یہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کی رکھوالی شکار اور کھیت کی حفاظت کرنے والے کتے کی اجازت دے دی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار بائیس نافے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وحیشوں کی حفاظت کرنے والے اور شکاری کتے کے سوا کتہ پالا اس کے عجر میں سے ہر روز دو قیرات کم ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تئیز زہری نے سالم سے انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جس نے شکار یا مویشوں کے کتے کے سوا کتہ رکھا اس کے عجر میں سے ہر روز دو قیرات کم ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چوبیس عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شکار یا مویشوں کے کتے کے سوا کتہ رکھا اس کے عمل میں سے ہر روز دو قیرات کم ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پچیس محمد بن ابی حرمدہ نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مویشوں کے کتے یا شکار کے کتے کے سوا کتہ رکھا تو اس کے عمل سے ہر روز ایک قیرات کم ہوگا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا کھیتی کے کتے کے سوا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھبیس حنزلہ بن ابی سفیان یعنی اسود بن عبدالرحمان بن صفوان بن عمیہ نے سالم سے انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جس نے شکاری کتے یا مویشیوں کے کتے کے سوا کتہ پالا اس کے عمل سے ہر روز دو قیرات کم ہوگئے سالم نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یا کھیتی کے کتے کے سوا اور وہ خود کھیتی کے مالک تھے اس لئے انہیں یہ بات یاد تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ستائیس عمر بن حمسہ بن عبداللہ بن عمر نے ہمیں خبر دی کہا ہمیں سالم بن عبداللہ نے اپنے والد سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گھر والوں نے مویشیوں کی حفاظت والے کتے یا شکاری کتے کے سوا کتہ رکھا ہو تو ان کے عمل سے ہر روز دو قیرات کم ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اٹھائیس ابو حاکم سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پیان کر رہے تھے آپ نے فرمایا جس نے کھیتی یا بکریوں کی حفاظت یا شکار کے کتے کے سوا کتہ رکھا اس کے عجر میں سے ہر روز ایک قیرات کم ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار انتیز ابو طاہر اور حرملا نے کہا ہمیں ابن وحب نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جس شخص نے کتہ پالا جو شکاری ہے نہ مبیشیوں کے لیے ہے اور نہ ہی زمین کے لیے اس کے عجر سے ہر روز دو قیرات کم ہوں گے ابو طاہر کے حدیث میں نہ زمین کے لیے کے الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4030 امام زہری نے ابو سلامہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مبیشیوں شکار یا کھیتی کی حفاظت کرنے والے کتے کے سوا کوئی اور کتہ رکھا اس کے عجر سے ہر روز ایک قیرات کم ہوگا امام زہری نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے وہ خود کھیت کے مالک تھے انہوں نے یہ بات ضبط کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اکتیس حشام دستوائی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں یحییٰ بن نبی قصیر نے ابو سالمہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتہ رکھا اس کے عمل سے ہر روز ایک کے رات کم ہوگا سوائے کھیتی یا مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے کے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار بتیز اوزاعی نے اوزاعی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے یحییٰ بن نبی قصیر نے حدیث سنائی کہا مجھے ابو سالمہ بن عبد الرحمن نے حدیث سنائی کہا مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے معاند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تینتیز حرب نے یحییٰ بن نبی قصیر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معاند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چونتیز ابو رزیم نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کتہ رکھا جو شکار یا بکریوں کا کتہ نہیں ہے تو اس کے عمل سے ہر روز ایک قیرات کم ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پینتیز امام مالک نے یزید بن خسیفہ سے روایت کی کہ انہیں سائب بن یزید نے بتایا کہ انہوں نے صفیان بن ابی زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور وہ شنوہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے کتہ رکھا دو سے کھیتی اور تھن والے جانوروں کی حفاظت کا فائدہ نہیں دیتا تو اس کے عمل سے ہر روز ایک قیرات کم ہوگا سائب نے کہا کیا آپ نے خود یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے انہوں نے کہا ہاں اس مسجد کے رب کی قسم صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھتیز اسبائل نے ہمیں یزید بن خسیفہ سے حدیث بیان کی کہا مجھے سائب بن یزید نے خبر دی کہ ان کے پاس سفیان بن ابی زہر شنعی رضی اللہ عنہ یعنی قبیلہ شنوہ سے تعلق رکھنے والے آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سین تیز اسبائل بن جعفر نے ہمیں حمید سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھنے یعنی سنگی لگانے والے کے کمائی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگوائے آپ کو ابو طیبہ نے پوچھنے لگائے تو آپ نے اسے غلے سے دو ساعت دینے کا حکم دیا اور اس کے مالکوں سے بات کی تو انہوں نے اس کے محصول میں کچھ تخفیف کر دی اور آپ نے فرمایا تم لوگ جو علاج کرواؤ اس میں سے بہترین سین کی لگوانا ہے یا فرمایا یہ تمہارے بہترین علاجوں میں سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اٹیس مربان فزاری نے ہمیں ہومیز سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینگی لگانے والے کی کمائی کے بارے میں پوچھا گیا آگے اسی کے ماند بیان کیا مگر انہوں نے کہا بلا شبا سب سے حفظل جس کے ذریعے سے تم علاج کرواؤ پوچھنے لگوانا اور عود بحری کا استعمال ہے اور تم اپنے بچوں کو گلہ تباہ کر یعنی مل کر تکلیف نہ دو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار انتالیس شعوبہ نے ہمیں ہومیز سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایک پوچھنے لگانے والے غلام کو بلایا اس نے آپ کو پوچھنے لگائی تو آپ نے اسے ایک ساہ ایک مد یا دو مد دینے کا حکم دیا اور اس کے متعلق اس کے مالکوں سے بات کی تو اس کے محصول میں کمی کر دی گئی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چالیس تاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگوائے اور سینگی لگانے والے کو اس کی عجرت دی اور آپ نے ناک کے ذریعے سے دوا لی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اکتالیس شعبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بنو بیازہ کے ایک غلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے لگائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی عجرت دی اور آپ نے اس کے مالک سے بات کی تو اس نے اس کے محصول میں کچھ تخفیب کر دی اور اگر یہ عجرت حرام ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار بیالیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مدینے میں خطبہ دے رہی تھے آپ نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ شراب کی حرمت کے بارے میں اشارہ فرما رہا ہے اور شاید اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کے بارے میں کوئی قطعی حکم نازل کر دے جس کے پاس اس شراب میں سے کچھ موجود ہے وہ اسے بیچ دے اور اسے فائدہ اٹھا لے پھر ہم نے تھوڑا ہی عرصہ اس عالم میں گزارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقیناً شراب کو حرام کر دیا ہے جس شخص تک یہ آئے پہنچے اور اس کے پاس اس شراب میں سے کچھ حصہ باقی ہے تو نہ وہ اسے پیے اور نہ فروخت کرے کہا لوگوں کے پاس جو بھی شراب تھی وہ اسے لے کر مدینہ کے راستے میں نکل آئے اور اسے بہا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4043 سوید بن سعید نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ہمیں حفظ بن مئیسرہ نے زید بن اسلم سے حدیث سنائی انہوں نے اہل مصر کے آدمی عبد الرحمن بن وعلہ سے روایت کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے پاس آئے اور مجھے ابو طاہر نے حدیث پیان کی الفاظ انہی کہیں ہمیں ابن وحب نے خبر دی مجھے مالک بن انس اور دوسروں نے زید بن اسلم سے انہوں نے مصر کے باشندوں میں سے عبد الرحمن بن وعلہ سبائی سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جو انگور سے نچوڑی جاتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کا ایک مشکیزہ حدیہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے اس نے جواب دیا نہیں اس کے بعد اس نے ایک انسان سے سرگوشی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے اس سے کیا سرگوشی کی ہے اس نے جواب دیا میں نے اسے یہ فروض کرنے کو کہا ہے تو آپ نے فرمایا جس اللہ نے اس کا پینہ حرام کیا ہے اس نے اس کی بے بھی حرام قرار دی ہے کہا اس پر اس شخص نے مشکیزے کا مو کھول دیا حتیٰ کہ جو اس میں تھا بہ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چوالیس یحییٰ بن سعید نے عبد الرحمن بن باعلا سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ نمازے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے معنید روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پنتالیس منصور نے ابو زہا یعنی مسلم ان صبح سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب سورہ بقرہ کے آخری حصے کی آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے شریف لے گئے آپ نے لوگوں کے سامنےوں کی تلاوت کی پھر آپ نے شراب کی تجارت سے بھی منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھے آلیس عمش نے ابو زہا مسلم سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل کی گئیں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے شراب کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سنتالیس لئیس نے ہمیں یزید بن ابی حبیب سے حدیث پیان کی انہوں نے عطا بن ابی رباح سے اور انہوں نے حضرت جابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال جب آپ مکہ ہی میں تھے فرماتے ہوئے سنا بلا شبا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب مردار خنزیر اور بتوں کی بیعہ حرام قرار دی ہے کہا کیا اے اللہ کے رسول مردار جانور کی چربی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس سے کشتیوں کے تختے کو روخن کیا جاتا ہے اور چمروں کو نرم کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراخ جلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ حرام ہے پھر اسے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو ہلاک کرے اللہ نے جب ان کے لئے ان جانوروں کی چربی حرام کی تو انہوں نے اسے پگھلایا پھر اسے فروخت کیا اور اس کی قیمت لے کر کھائی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اٹھالیس عبد الحمیز سے روایت ہے کہا مجھے یزید بن ابی حبیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا عطا نے مجھے لکھ پیجا کہ انہوں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا میں نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آگے لئیس کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار انچاز سفیان بن اویینہ نے ہمیں عامر سے حدیث بیان کی انہوں نے تعووز سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب فروخت کی ہے تو انہوں نے کہا اللہ سامورہ کو ہلاک کرے کیا وہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود پر لانت کرے کہ ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے بگھلایا اور فروخت کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پچاس روح بن قاسم نے عمر بن دینار سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اکاون ابن جورائج نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے ابن شہاب نے سعید بن موسیب سے خبر دی کہ انہوں نے انہیں یعنی ابن شہاب کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی آپ نے فرمایا اللہ یہود کو ہلاک کرے اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اسے بیچا اور اس کے قیمت کھائی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار باون یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے سعید بن موسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو ہلاک کرے ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ترے پن امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سونے کے عوض سونے کی بیع نہ کرو اللہ یہ کہ برابر برابر ہو اور اسے ایک دوسرے سے کم زیادہ نہ کرو اور نہ تم چاندی کی بیع چاندی کے عوض کرو اللہ یہ کہ مثل بمثل یعنی یقصہ ہو اور اسے ایک دوسرے سے کم یا زیادہ نہ کرو اور اس میں سے جو غیر موجود ہو اس کی بیع موجود کے عوض نہ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چوون قطعبہ بن سعید اور محمد بن رومح نے لائس سے حدیث بیان کی اور انہوں نے نافع سے روایت کی کہ بنو لائس کے ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کرتے ہیں قطعبہ کی روایت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور نافع بھی ساتھ تھے اور ابن رومح کے حدیث میں ہے نافع نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے میں اور لائسی بھی ان کے ساتھ تھے حتیٰ کہ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آئے اور کہا اس آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی چاندی کے عوض بیعت سے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ برابر برابر ہو اور سونے کی سونے کے عوض بیعت سے منع فرمایا اللہ یہ کہ برابر برابر ہو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دو انگلیوں سے اپنی دونوں آنکھوں اور دونوں کانوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا میری دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تم سونے کے عوض سونے کی اور چاندی کے عوض چاندی کی بیع نہ کرو مگر یہ کہ یقصان اور اسے ایک دوسرے سے کم زیادہ نہ کرو اور اس میں سے کسی غیر موجود چیز کی موجود کے ساتھ بیع نہ کرو اللہ یہ کہ دست بدست ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پچھپن جریر بن حازم یحیب بن سعید اور ابن عون سب نے نافع سے روایت کی لئیس کی نافع سے ان کی حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پچھپن ابو سالح نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سونے کی سونے کے عوض اور چاندی کی چاندی کے عوض بیع نہ کرو مگر یہ کہ وزن با وزن مثل با مثل یعنی معیار میں یقصان برابر برابر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ستاون حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دینار کی دو دیناروں کے عوض اور ایک درہم کی دو درہموں کے عوض بیع نہ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اٹھاون لئیس نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی اور انہوں نے مالک بن عوض بن حدسان سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہوا آیا سونے کے عوض دیرموں کا تبادلہ کون کرے گا تو حضرت طلہ بن عبیدلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ہمیں اپنا سونا دکھاؤ پھر ذرا ٹھہر کے ہمارے پاس آنا جب ہمارا خادم آئے گا تو ہم تمہیں تمہاری چاندی کے دیرم دے دیں گے اس پر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں اللہ کے قسم تم انہیں چاندی دو یا ان کا سونہ انہیں واپس کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سونے کے عیوز چاندی کی بیعت سودھ ہے اللہ یہ کہ ہاتھوں ہاتھ یعنی دست بدست ہو اور گندم کے عیوز گندم سودھ ہے اللہ یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو اور جو کے عیوز جو سودھ ہے اللہ یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو اور خجور کے عیوز خجور سودھ ہے اللہ یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار انسٹھ ابن عویعینہ نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ساٹھ حماد بن زید نے ہمیں عیوب سے حدیث بیان کی اور انہوں نے ابو قلابہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں شام میں ایک مجلس میں تھا جس میں مسلم بن یسار بھی تھے اتنے میں ابو عشاس آئے تو لوگوں نے کہا ابو عشاس آگئے میں نے کہا اچھا ابو عشاس وہ بیٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا ہمارے بھائی ہمیں حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کیجئے انہوں نے کہا ہاں ہم نے ایک غصفہ لڑا اور لوگوں کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے ہم نے بہت سے غنائم حاصل کی جو ہمیں غنیمت میں ملا اس میں چاندی کے برطن بھی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ انہیں لوگوں کو ملنے والے عطیات کے بدلے میں فروخت کر دے جب عطیات ملیں گے تو قیمت اس وقت درہم کی صورت میں لے لی جائے گی لوگوں نے ان کو خریدنے میں جلدی کی یہ بات حضرت عبادہ بن ثامت رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ سونے کے عوض سونے کی چاندی کے عوض چاندی کی گندم کے عوض گندم کی جو کے عوض جو کی خجور کے عوض خجور کی اور نمک کے عوض نمک کی بیعثیں منع فرما رہے تھے اللہ یہ کہ برابر برابط نقب نقب ہو جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو اس نے سود کا لیندن کیا یہ سن کر لوگوں نے جو لیا تھا واپس کر دیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو وہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور کہا سنو لوگوں کا حال کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرتے ہیں ہم بھی آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کے ساتھ رہتے تھے لیکن ہم نے آپ سے وہ احادیث نہیں سنی اس پر حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا سارا واقعہ دہرایا اور کہا ہم وہ احادیث ضرور بیان کریں گے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی خواہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہو ناپسند کریں یا کہا خواہ ان کی ناک خاک آلود ہو مجھے پرواہ نہیں کہ میں ان کے لشکر میں ان کے ساتھ ایک زہرات بھی نہ رہوں حماد نے کہا یہ کہا یا اس کے ہم مانا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سٹھ عبدالوہب ساقفی نے ایوب سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار باسٹھ خالد حزہ نے ابو قلابہ سے انہوں نے ابو عشہ سے اور انہوں نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے عوض سونا چاندی کے عوض چاندی گندم کے عوض گندم جو کے عوض جو خجور کے عوض خجور اور نمک کے عوض نمک کا لیندن مثل بمثل یکسا برابر برابر اور نقد بنقد ہے جب اصناف مختلف ہوں تو جیسے چاہو بیہ کرو بشرتے کہ وہ دست بدست ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 4063 اسماعیل بن مسلم عبدی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو متوکر ناجی نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے عوض سونا چاندی کے عوض چاندی گندم کے عوض گندم جو کے بدلے جو خجور کے بدلے خجور اور نمک کے بدلے نمک کی بیہ مثل بمثل یعنی ایک جیسی ہاتھوں ہاتھ ہو جس نے زیادہ دیا یا لیا اس نے سود کا لیندن کیا اس میں لینے والا اور دینے والا برابر ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4064 سلمان ربعی نے ہمیں خبر دی کہا ہمیں ابو متوکر ناجی نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے بدلے سونے کی بیہ برابر مثل بمثل یعنی ایک جیسی ہے آگے سابق حدیث کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4065 فضیل کے بیٹے محمد نے ہمیں اپنے والی سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زرعہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خجور کے عوض خجور گندم کے عوض گندم جھوڑ کے عوض چوب اور نمہ کے عوض نمہ کی بیہ مثل بمثل یعنی ایک جیسی دس بدست ہو جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سود کا لیندن کیا اللہ یہ کہ ان کی اجناس الگ الگ ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 4066 محارمی نے فضیل بن غزبان سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور انہوں نے دس بدست کے الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 4066 ابن ابی نوعیم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے عوض سونے کی پہ ہم وزن اور مثل بمثل یعنی ایک جیزی ہے اور چاندی کے عوض چاندی ہم وزن اور مثل بمثل ہے جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو وہ سود ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4068 سلیمان بن بلال نے ہمیں موسیٰ بن نبی تمیم سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار سے دینار کی بیعہ میں ان کے درمیان اضافہ جائز نہیں اور دیرم سے دیرم کے تبادلے میں ان کے درمیان اضافہ جائز نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4079 امام مالک بن انس نے کہا مجھے موسیٰ بن نبی تمیم نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4070 عمر بن دینار نے ابو منحال سے روایت کی انہوں نے کہا میرے ایک شریک نے موسم یعنی حج کے موسم تک یا حج تک چاندی ادھار فروخت کی وہ میرے پاس آیا اور مجھے بتایا تو میں نے کہا یہ معاملہ درست نہیں اس نے کہا میں نے وہ بازار میں فروخت کی ہے اور اسے کسی نے میرے سامنے ناقابل قبول خرار نہیں دیا اس پر میں حضرت برا بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ہم یہ بیعہ کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا جو دست پر دست ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور جو ادھار ہے وہ سود ہے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کا کاروبا مجھ سے وزی ہے چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی اسی کے معنیم کہا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اکتر حبیب سے روایہ تھے کہ انہوں نے ابو منحال سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت برا بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینار کی درم سے یا سونے کی چاندی سے بیع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو وہ زیادہ جاننے والے ہیں چنانچہ میں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو وہ زیادہ جاننے والے ہیں پھر دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے ایوچاندی کی ادھار بیع سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار بہتر عباد بن عوام نے کہا یحییٰ بن عبیس حاق نے ہمیں خبر دی انہوں نے کہا ہمیں عبد الرحمن بن عبی بکرہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے عوض چاندی اور سونے کے عوض سونے کی بیعت سے منع فرمایا اللہ یہ کہ برابر برابر ہو اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سونے کے عوض چاندی جیسے چاہیں خریدیں اور چاندی کے عوض سونے جیسے چاہیں خریدیں کہا اس پر ایک آدمی نے ان سے سوال کیا اور کہا دست پر دست تو انہوں نے کہا میں نے اسی طرح سنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تہتر یحییٰ بن عبی قصی نے یحییٰ بن عبیس حاق سے روایت کی کہ انہیں عبد الرحمن بن عبی بکرہ نے بتایا کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا آگے اسی کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چوہتر علی بن رباح لخمی نے کہا میں نے حضرت فضالہ بن عبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبکہ آپ خیبر میں تھے ایک ہار لائے گیا اس میں نگینے تھے اور سونا تھا اور وہ ان غنائی میں سے تھا جو فروغ کی جا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کے بارے میں حکم دیا جو ہار میں تھا تو اکیلے اسی کو الگ کر دیا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو لین دن کر رہے تھے فرمایا سونے کے ایوہ سونا برابر برابر وزن کا خریدو اور بیچو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پچتر لائس نے ہمیں ابو شوجہ سعید بن یعزی سے حدیث بیان کی انہوں نے خالد بن ابی عمران سے انہوں نے حنش سنعانی سے اور انہوں نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے خیبر کے دن بارہ دینار میں ایک ہار خریدا اس میں سونا اور نگینے تھے میں نے انہیں الگ الگ کیا تو مجھے اس میں بارہ دینار سے زیادہ مل گئے میں نے اس بات کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے الگ الگ کرنے سے پہلے فروخت نہ کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھہتر ابن مبارک نے سعید بن یعزی سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ستتر جلاح ابو قصیر سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے حنش سنعانی نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث بیان کی انہوں نے کہا خیبر کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم یہود کے ساتھ دو یا تین دیناروں کے عوض ایک عقیہ سونے کی بیع کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے عوض سونے کی بیع نہ کرو مگر برابر برابر وزن کے ساتھ صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اٹھتر عامر بن یحییٰ معافری نے حنش سے خبر دی کہ انہوں نے کہا ہم یہ غزوے میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ تھے میرے اور میرے ساتھیوں کے حصے میں ایک ہار آیا جس میں سونہ چاندی اور جواہر تھے میں نے اسے خریدنے کا ارادہ کیا چنانچہ میں نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا دونوں نے کہا اس کا سونہ اتار لو اور اسے پلڑے میں رکھو اور اپنا سونہ دوسرے پلڑے میں رکھو پھر برابر برابر کے سوا نہ لو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس طرح کی بیع میں مثل بمثل یعنی یقصہ کے سوا ہرگز نہ لے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اناسی بوسر بن سعید نے معبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے گنتم کا ایک ساہ دے کر اپنا غلام بھیجا اور کہا پھر اس کے قیمت سے جو خرید لاؤ پھر اس کے قیمت سے جو خرید لاؤ غلام گیا اور گنتم کے ساہ کے عوض ایک ساہ اور ساہ سے کچھ زیادہ جو لے آیا جب وہ معمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہیں یہ بات بتائی تو حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا تم نے یہ کام کیوں کیا جاؤ اور اسے واپس کرو اور مثل بمثل کے سوا کچھ نہ لو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا آپ فرماتے تھے غلے کے عوض غلے کی بیعت مثل بمثل ہے کہا ان دنوں ہماری خوراک جو کی تھی ان سے کہا گیا وہ تو اس گنتم کی مثل نہیں ہے یعنی دو الگ جن سے ہیں اس لئے تفاظل جائز ہے انہوں نے کہا مجھے خدشہ ہے کہ وہ اس کے مشابہ ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اسی سلیمان بن بلال نے ہمیں عبد المجید بن سحیل بن عبد الرحمن سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عدیث تعلق رکھنے والے ایک انساری کو بھیجا اور اسے خیبر کا عامل مقرر کیا وہ جنیب یعنی امدہ قسم کی خجور لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا خیبر کی تمام خجور اسی طرح کی ہے اس نے عرض کی اللہ کے رسول واللہ نہیں ہم ملی جلی خجور کے دو سا کے عوض امدہ خجور کا ایک سا خریدتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ مثل بمثل یعنی یک سا خریدو بیجو یا پھر اسے بیج دو اور اس کی قیمت سے دوسری قسم خرید لو اسی طرح وزن کے ذریعے سے لیندن کرنا ہو تو بھی برابر ہونا ضروری ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اکاسی امام مالک نے عبد المجید بن سحیر بن عبد الرحمان بن عوف سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خودری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو خیبر کا عامل مقرر کیا وہ آپ کے پاس جنیب یعنی امدہ قسم کی خجور لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا خیبر کی تمام خجور اسی طرح کی ہے اس نے عرض کی واللہ یا رسول اللہ نہیں ہم ملی جلی خجور کے دو سا کے عوض اس کا ایک سا اور تین کے عوض دو سا لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو ملی جلی خجور کو درموں کے عوض بیش دو پھر درموں سے جنیب یعنی امدہ خجور خرید لو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار بیازی اسحاق بن منصور نے کہا ہمیں یحییٰ بن صالح وحازی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں معابیہ بن صالح نے حدیث سنائی نیز محمد بن سحیل تمیمی اور عبداللہ بن عبدالرحمان دارمی نے الفاظ دونوں کی یہی ہیں دونوں نے مجھے یحییٰ بن حزام سے حدیث بیان کی کہا ہمیں معابیہ بن صالح نے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے یحییٰ بن نبی قصیر نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے عقبہ بن عبدالغافر سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برنی خجور لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے پاس رب دی خجور تھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے اسے دو سا کے عبض اس کے ایک ساہ سے بیش دیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے افسوس ہوا یہ تو اہن سود ہے ایسا نہ کرو بلکہ جب تم کھجور خریدنا چاہو تو اسے ردی کھجور کو دوسری نقدی وغیرہ کے عوض کی گئی بیعے کے ذریعے سے پیش دو پھر اس کے قیمت سے دوسری قسم خرید لو ابن سحل نے اپنی حدیث میں اس وقت کے الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ترہ سے ابو نظرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور لائی گئی تو آپ نے فرمایا یہ کھجور ہماری کھجور میں سے نہیں اس پر ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اپنی کھجور کے دو ساع اس کھجور کے ایک ساع کے عوض بیجے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود ہے اسے واپس کر دو پھر ہماری کھجور یعنی نقدی کے عوض فرخت کرو اور اس کے قیمت سے ہمارے لئے یہ کھجور خریدو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں ہمارے حصے میں آنکھ خجور دی جاتی تھی اور وہ ملی جلی کھجور ہوتی تھی تو ہم اس کے دو ساع کے عوض ایک ساع کا سودا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا خجور کے دو ساع ایک ساع کے عوض جائز نہیں گنتم کے دو ساع ایک ساع کے عوض جائز نہیں اور نہ ایک درہم دو درہموں کے عوض جائز ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4085 سعید جریری نے ابو نظرہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینار و درہم یا سونے چاندی کے تبادلے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہا یہ دست بدست ہے میں نے جواب دیا جی ہاں انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی میں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینار و درہم یا سونے چاندی کے تبادلے کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کیا دست بدست ہے میں نے جواب دیا تھا ہاں تو انہوں نے کہا تھا اس میں کوئی حرج نہیں یعنی انہوں نے ایک ہی جنس کی صورت میں مساوات کی شرط لگائے بغیر اسے علل اطلاق جائز قرار دیا انہوں یعنی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے ہم ان کی طرف لکھیں گے تو وہ تمہیں غیر مشروع جواز کا یہ فتوہ نہیں دیں گے اللہ کے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام سے کوئی کھجوریں لے کر آیا تو آپ نے انہیں نہ پہچانا اور فرمایا ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری سرزمین کی کھجوروں میں سے نہیں ہے اس نے کہا اس سال ہماری زمین کی کھجوروں میں یا ہماری کھجوروں میں کوئی چیز یعنی خرابی تھی میں نے یہ امدہ کھجوریں لی اور بدلے میں کوئی زیادہ دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دو گناہ دیں تم نے سود کا لیندن کیا اس کے قریب بھی مت جاؤ جب تمہیں اپنی کھجور کے بارے میں کسی چیز یعنی نقص وغیرہ کا شک ہو تو اسے فروخت کرو پھر کھجور میں سے تم جو چاہتے ہو یعنی نقضی کے عوض خرید لو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھے آسے دعوت نے ہمیں ابن نظرہ سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سونا چاندی کے تبادلے کے بارے میں پوچھا تو ان دونوں نے اس میں کوئی حرج نہ دیکھا میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے اس تبادلے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ایک ہی جنس کے تبادلے میں جو اضافہ ہوگا وہ سودھ ہے میں نے ان دونوں کے قول کی بنا پر جس میں انہوں نے ایسی کوئی شرط نہ لگائی تھی اس بات کا انکار کیا تو انہوں نے کہا میں تمہیں وہی حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی آپ کے باہ کا نگران آپ کے پاس امدہ خجور کا ایک ساہ علایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خجور اس عام قسم کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی اس نے کہا میں اس کے دو ساہ لے کر گیا اور ان کے عوض میں نے یہ ایک ساہ خرید لی بزار میں اس کا نرخ اتنا ہے اور اس کا اتنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس تم نے سودھ کا معاملہ کیا جب تم یہ امدہ خجور لینا چاہو تو اپنی خجور کسی اور تجارتی چیز کے عوض فروخت کر دو پھر اپنی ٹیس سے جو خجور چاہو خرید لو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خجور کے عوض خجور زیادہ لائق ہے کہ سودھ ہو یا چاندی کے عوض چاندی ابو نظرہ نے کہا میں اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اس سے منع کیا اور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں آیا کہا مجھے ابو صحبہ نے حدیث пیان کی کہ انہوں نے مکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بھی اسے ناپسند کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ستاسی ابو صالح سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو زائد خدری رضی اللہ تعالیٰ نوما سے سنا وہ کہہ رہے تھے دینار کے بدلے دینار اور دھرم کے بدلے دھرم مثل بمثل ہوں جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سود کا معاملہ کیا میں نے ان سے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تو اس سے مختلف بات کہتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما سے ملاقات کی اور کہا آپ کی کیا رائے ہے یہ جو آپ کہتے ہیں کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا اللہ کی کتاب میں پائی ہے تو انہوں نے کہا نہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہ کتاب اللہ میں پائی بلکہ مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہمہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود ادھار میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اٹھاسی عبید اللہ بن ابی یزید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خبر دی آپ نے فرمایا اگر جن سے مختلف ہوں تو سود ادھار میں ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نمہ سے تعوث نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ سے اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہمہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مختلف چیزوں کے تبادلے میں جو دست پر دست ہو اس میں سود نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نوے عطا بن عبی رباح نے مجھے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ عنہمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا بیعے صرف یعنی نقدی یا سون چاندی کے تبادلے کے حوالے سے آپ کے اپنے قول کے بارے میں کیا رائے ہے کیا آپ نے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا اللہ کی کتاب میں پائی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے کہا میں ان میں سے کوئی بات نہیں کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو اور رہی اللہ کی کتاب تو میں اس میں اس بات کو نہیں جانتا البتہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہمہ نے مجھے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متنبے رہو سود ادھار میں ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اکانوے القامہ نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے پر لانت کی کہا میں نے پوچھا اس کے لکھنے والے اور دونوں گواہوں پر بھی انہوں نے کہا ہم صرف وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو ہم نے سنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار بانوے حضرت جعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لانت کی اور فرمایا گناہ میں یہ سب برابر ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ترانوے عبداللہ بن نمیر حمدانی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں سکریہ نے شعبی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت نمبر بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی شعبی نے کہا میں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور حضرت نمبر رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کیا آپ فرما رہے تھے بلا شبہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان شبہات ہیں لوگوں کی بڑی تعداد ان کو نہیں جانتی جو شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا جیسے چروہا جو چراغا کے اردگیت بکریاں چراتا ہے قریب ہے وہ اس چراغا میں چرنے لگیں دیکھو ہر بادشاہ کی چراغا ہے دھیان رکھو اللہ کی چراغا اس کی حرام کردہ اشیاں ہیں سنو جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا سنو وہ دل ہے یعنی سوچ اور نیت سے ہر عمل کی درستی ہے یا خرابی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چورانوے وقیر اور عیزہ بن یونس نے زکریہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پچانوے اس سنت سے بھی مسکورہ بالا حدیث مروی ہے لیکن زکریہ کی حدیث ان سب سے زیادہ مکمل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھانوے نعبان بن بشیر بن سعید سے روایت ہے جو صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ خطبہ سناتے تھے لوگوں کو ہمس میں ایک شہر کا نام ہے شام میں اور کہتے تھے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام کھلا ہوا ہے پھر بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری یو شکو ای یقیع فی یہاں تک صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ستانوے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ جا رہے تھے ایک اونٹ پر جو تھک گیا تھا انہوں نے چاہا اس کو آزاد کر دینا یعنی چھوڑ دینا جنگل میں جابر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آن کر ملے اور میرے لئے دعا کی اور اونٹ کو مارا پھر وہ ایسا چلا کہ وہ ایسا کبھی نہیں چلا تھا یہ آپ کا معجزہ تھا آپ نے فرمایا اس کو میرے ہاتھ بیج ڈال ایک اوقعہ پر یعنی دوسری روایت میں پانچ اوقعہ ہیں اور ایک اوقعہ زیادہ دیا اور ایک روایت میں دو اوقعہ اور ایک درم یا دو درم ہے اور ایک روایت میں سونے کا ایک اوقعہ اور ایک روایت میں چار دینار اور بخاری نے ایک روایت میں آٹھ سو دینار اور ایک روایت میں بیس دینار اور ایک میں چار اوقعہ نگل کیے ہیں میں نے کہا نہیں پھر آپ نے فرمایا اس کو میرے ہاتھ بیش ڈال میں نے ایک اوقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیش ڈالا اور شرط کی اس پر سواری کی اپنے گھر تک جب میں پہنچا اپنے گھر تو اونٹ آپ کے پاس لے کر آیا آپ نے اس کی قیمت میرے حوالے کی میں لوٹا پھر آپ نے مجھ کو بلا بھیجا اور فرمایا کیا میں تجھ سے قیمت کم کراتا تھا تیرا اونٹ لینے کے لیے اپنا اونٹ لے جا اور روپیہ بھی تیرا ہے مذکورہ بالہ حدیث اس سنت سے بھی مروی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ مجھ سے ملے راہ میں اور میری سواری میں ایک اونٹ تھا پانی کا وہ تھک گیا اور بالکل چلنا سکتا تھا آپ نے پوچھا تیرے اونٹ کو کیا ہوا ہے میں نے ارز کیا وہ بیمار ہے یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے اور اونٹ کو ڈانٹا اور اس کے لیے دعا کی پھر وہ ہمیشہ سب اونٹوں کے آگے ہی چلتا رہا آپ نے فرمایا اب تیرا اونٹ کیسا ہے میں نے کہا اچھا ہے آپ کی دعا کی برکت سے آپ نے فرمایا میرے ہاتھ بیشتا ہے مجھے شرم آئی اور ہمارے پاس اور کوئی اونٹ پانی لانے کیلئے نہ تھا آخر میں میں نے کہا ہاں بیشتا ہوں پھر میں نے اس اونٹ کو آپ کے حد دیجھ ڈالا اس شرح سے کہ میں اس پر سواری کروں گا مدینہ تک پھر میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نوشہ ہوں یعنی ابھی ابھی میرا نکاح ہوا ہے مجھے اجازت دیجئے لوگوں سے پہلے مدینہ جانے کی آپ نے اجازت دی میں لوگوں سے آگے بڑھ کر مدینہ آ پہنچا وہاں میرے مامو ملے اور اونٹ کا حال پوچھا میں نے سب حال بیان کیا انہوں نے مجھ کو ملامت کی کہ ایک ہی اونٹ تھا تیرے پاس اور گھر والے بہت ہیں اس کو بھی تُو نے بیشت ڈالا اور اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ خداوند کریم کو جابر کا فائدہ منصور ہے جابر نے کہا جب میں نے آپ سے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا تُو نے کواری سے شادی کی ہے یا نکاحی سے میں نے کہا نکاحی سے آپ نے فرمایا کماری سے کیوں نہ کی وہ تجھ سے کھیلتی اور تجھ سے کھیلتا میں نے انس کی یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا یا شہید ہو گیا میری کئی بہنیں چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی تو مجھے برا معلوم ہوا کہ میں شادی کر کے ایک اور لڑکی لاؤں ان کے برابر جو نہ ان کو عدب سکھائے اور نہ ان کو دبائے اس لیے میں نے ایک نکاحی سے شادی کی تاکہ ان کو دابے اور تمیز سکھائے جابر نے کہا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے میں اونڈ صبح ہوئی لے گیا آپ نے اس کی قیمت مجھ کو دی اور اونڈ بھی پھیر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4100 مطلب